بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہرین سپین دیکھنا آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ناظرین آج دو خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک تو ہمائی عشف کے حوالے سے ہے ہمائی عشف جو ہے جن کو آپ نے دیکھا خدا اور محبت میں ایک تمنا لاحاصل سی ہاں جی یہی ڈرامے کا نام تھا ایک تمنا لاحاصل سی پھر اس کے بعد اب دیکھ خدا کیا کرتا ہے ان ڈرامہ میں آپ نے ان کو دیکھا بہت ہی فیم انہوں نے حاصل کیا لیکن ان کی زندگی کا ایک ایسا ڈاک پہلو جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہو جس کے بارے میں وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں اور کیا کہتے ہو اپنی زندگی کے بارے میں اور اس زندگی کے بارے میں وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں اور اس کے علاوہ آج میں آپ کو نحام خان صاحبہ کے حوالے سے بتاؤں گی جنہوں نے بہت ہی شہرت حاصل کی عمران کان صاحب کی بیوی بننے کے بعد اور پھر بھی کے بعد جب ان سے طلاق لی تو اس کے بعد جو کتاب انہوں نے لکھی اور جتنی controversial کتاب لکھی اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت popularity چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو لیکن حاصل کی اس کے بعد بہت زیادہ خبروں میں آتی رہی اور اس کے بعد پھر ایک خبر ان کی آتی ہے جس میں وہ اپنے سے کم عمر شخص سے شادی کر لیتی ہے کیوں انہوں نے شادی کی کیسے شادی ہوئی ان کے ساتھ ان کے میاں کے حوالے سے کچھ ایسا مزاق کیا گیا اور تھے بھی میاں صاحب ان کے ساتھ موجود اور یہ بات ان کو بڑی لگی اور وہ تھی بھی ذرا سی ان کی ایک sensitive کہنا چاہیے سائیڈ جس کی وجہ سے وہ بہت سکھ پا ہوئی اور وہ پودکاست جو ہے چھوڑ کر جانے لگی تھی ایک بڑے مشہور شخص کی پودکاست تھی وہاں پر ایسا کیا ہوا کونسا مزاق ان کے ساتھ کیا گیا اس طرح ان کو رازی کیا گیا اور اس کے بعد اس پودکاست میں کیا کچھ ہوا یہ سارا آپ کو بتاتی ہوں لیکن یہ سب باتیں کرنے سے پہلے ذرا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں ایک خبر جو ہے وہ بڑی وائرل ہوئی تھی ابھی پیچھے اور اس خبر پہ میں نے اس طرح سے ڈیٹیل میں بات تو نہیں کی تھی لیکن اب کیونکہ اس خبر کا پورا بیک گراؤنڈ سامنے آگیا میں نے کہا چلے آپ کو بتا دیتے ہیں رہات بات ہے علی خان صاحب آپ کو بتا یہ اس وقت جو تمگا امتیاز ملنا اور یہ تمام چیزیں کانٹرویرشل چیزیں ستارہ امتیاز جو ہے اس وقت سے تو وہ کانٹرویرسیز کا شکار تھے کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ان کا ایک پیچھے ویڈیو جو وائرل ہوا تھا جس میں وہ جس بری طرح سے اس شخص کو مار رہے تھے پیچھ رہے تھے گالیاں دے رہے تھے اور پہ بہت سے لوگ سامنے آئے ایون ایک شو بس کے جنرلسٹ جنہوں نے بقاعدہ سما پہ بیٹھ کے پروگرام بھی کیا غالبن سما ہی تھا جی ہاں تو اس میں انہوں نے بیٹھ کے پروگرام کیا اور اس میں انہوں نے بقاعدہ بتایا کہ کیا کچھ ان کے فارم ہاؤس کے اوپر ہوتا ہے مینوشی ہوتی ہے وہاں پہ مدھوشی ہوتی ہے اور بڑے کام اور بھی ہوتے ہیں اور بڑی کانٹرویرشل خبریں انہوں نے شیئر کی رہت فتح علی صاحب کے حوالے سے تو یہ سب کچھ چل رہا تھا اور لوگ لے دے کر رہے تھے لوگ برا بھلا بول رہے تھے کہ کیا اب رہت فتح علی جیسے شخص کو یہ تمغہ امتیاز دیا جائے گا اور ان کے ساتھ ایسا سلوک اور ان کو تو پوچھنا بھی نہیں چاہیے ان کو تو یہ ملنا ہی نہیں چاہیے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی ایسے بے ساہر علی بگا صاحب جو کہ بڑے فیمس کمپوزر بھی ہیں سنگر بھی ہیں اور لوگ بڑے اچھے سے ان کو جانتے ہیں اور ایک بڑا نام بھی ہے ان کا تو جناب انہوں نے ایک بڑا ہی سخت قسم کا جملہ جو ہے راحت فتح علی خان صاحب کے حوالے سے کہا اور لوگ ایک دم چونک پڑے کہ یار یہ کیا ہوا یہ ایسے کیسے لیکن پھر ایک دم سے اب ان کی ٹون چینج ہوگی ہے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے سوفیر اپ ڈیٹ ہوا ہے لیکن معذرت کے ساتھ سوفیر اپ ڈیٹ نہیں بلکہ شاید کوئی معذرت کر لی گئی ہوگی یا کچھ ہوا ہوگا لیکن انہوں نے پیچھے راحت فتح علی خان صاحب کے حوالے سے جو بات کہی تھی پہلے تو میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی اچھا انہوں نے اپنے انسٹا پر کہا تھا جناب کہ خدا کی لانت ہو منافق پہ راحت فتح خان درندہ صفت ہونے کے ساتھ منافق بھی ہے یہ ان کا وہ سٹیٹمنٹ تھا جس میں لوگوں نے پہ بڑی باتیں کی بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ شاید عریض فقالبن اب ان دونوں کے دمیان صلاح کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شاید یا تو انہوں نے صلاح کرا دی یا راحت فتح علی خان نے کوئی دھمکی ماری یا پھر راحت فتح علی خان جو ہے انہوں نے معافی مانگی لیکن ہوا کیا اب جناب یہ ہوتا ہے کہ ساہر علی بگا جو ہے وہ اب اپنا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک سٹار کی خواہش جو ہے اس پر پیسے نہیں ہوتے میں ایک کمپوزر بھی ہوں اور میں اس پر بڑا پراؤڈ ہوں اللہ نے مجھے ایک کام کرنے کا ایک ٹیلنٹ دیا ہے اور میں اس پر اس کا شکر گزاروں وہ کہتے ہیں کہ راحت فتح علی خان پاکستان کا ایک بڑا ٹیلنٹ ہے اور میں نے ہمیشہ پاکستان کے ٹیلنٹ کو پوری دنیا میں مشہور کرانے کی کوشش کیے اور میں نے یہ چاہا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ یوسف زلاودین صاحب نے میری بڑی مدد کی جو ورسہ ہیریٹیج وغیرہ تھا وہاں پر اور بہت سے سٹارز وغیرہ جو وہاں پر انٹرڈیوز کر آئے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سانگ بنایا تھا ضروری تھا جب انہوں نے جہاں جب یہ یہاں تک پہنچے تو مجھے یاد آگیا کہ ضروری تھا جو تھا صاحب بگا صاحب کا ایک ایسا ایک کامپزیشن تھی جس پہ وہ پہلے بھی ایک دفعہ بات کر چکے تھے کہ مجھے کبھی اس کا کریڈٹ نہیں دیا گیا رہات فتہ علی خان صاحب یہ کریڈٹ اکیلے اکیلے ہڑپ کر گئے وہ کہتے ہیں ضروری تھا یہ ایک سانگ تھا جس کو میں نے خود بنایا میں نے کریئٹ کیا اور وہ ایک ایسا یادگار گانہ جو ہے میوزک انڈسٹری میں بن گیا لیکن یہ گانہ جو ہے اس کے یوٹیوب کے اوپر کتنے پلیس تھے بلین میں ویوز تھے سب کچھ تھا انہوں نے کہا یہ میرا ہیرو پروجیکٹ تھا رہات فتہ علی خان جو ہے کم از کم میرا نام تو اس کو دے سکتے تھے بتا تو سکتے تھے کہ یہ بنانے والا میں ہوں اور انہوں نے تو بلکہ مجھے یاد ہے رہات فتہ علی خان صاحب نے تو صاف انکار ہی کر دیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے ان کو ہپوکریٹ کہا ہے تو میں نے ہر اس انسان کو ہپوکریٹ کہا ہے جو سچا ہی نہیں بتاتا جو جھوٹ بولتا ہے یا جو چیز کو چھپاتا ہے تو اللہ نے رہات فتہ علی خان کو بہت سے بلٹیز دی ہیں اسے بہت عزت دی ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ رہات فتہ علی خان جو ہے انہوں نے مجھے کریٹ نہیں دیا اس بات کا اور مجھے اس چیز کا بہت دکھ تھا اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس طرح سے کسی کے بھی ساتھ ہو اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میری کوئی نیت نہیں تھی کہ میں ان کے بارے میں کچھ برا کہوں تو بے شک کو پاکستان کا ایک بڑا ٹیلنٹ ہے تو میں نے کہا چاہتا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جناب ان کے دمیان کیا چلا اب ذرا جی آ جاتے ہیں ہم پہلے رہام خان صاحبہ کی طرف جناب ہوا کچھ اس طرح سے کہ رہام خان جو ہے وہ بہت اچھی ہیں اپنے ینگ ہسپنڈ کے حوالے سے اور اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے ہوتا کہ جناب کہ وہ جہاں بھی جاتی ہے تو لوگ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کم عمر شخص سے شادی کیوں کی اتنے چھوٹے شخص سے اپنے شادی کے لی آپ کو چھوڑ گیا تو آپ کیا کریں گی آپ جلدی بوڑی ہو جائیں گی وہ تو جواہ نہیں رہیں گے تو ان باتوں پر وہ بڑا ایک تکاہ کے لوگوں کو جواب دیتی ہیں کہ جب میں نے ہمیں سمجھتے بڑا ٹھیک جواب دیتی ہیں کہتی ہے جب میں نے اپنے سے اتنی بڑی عمر کے شخص سے پہلی شادی کی تب لوگوں نے کچھ نہیں بولا کسی کو عجیب نہیں لگا جب میں نے دوسری شادی کی تو اپنے سے دگنی عمر کے شخص کے ساتھ میں نے شادی کی تب بھی کسی کو کچھ نہیں ہوا لیکن اب جو میں نے اپنے سے چھوٹی عمر کے شخص سے شادی کی تو ہر کسی کو پرابلم ہے تو ایسا کیوں ہے تو ہاں یہ تو مطلب ایک ہے نا غلط بات ہے کہ آپ صرف عورت کو ہی آپ بناتے ہیں وکٹم یہاں پہ تو ان کی بات ٹھیک ہے اب جناب ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک بڑی مشروف حافظ احمد خان صاحب ہے ان کا پوڈکاسٹ ہوتا ہے بڑا زبدست ہوتا ہے میں بلکہ بڑا ادمائر کرتی ہوں جیسا کہ وہ پوڈکاسٹ جو ہے وہ کیری کرتے ہیں لوگوں سے سوال کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سنتے ہیں بڑی تحمل سے سنتے ہیں لوگ آکے اپنی زندگی کہ پوری پوری کہانی ان کے پوڈکاسٹ میں آکے کھول دیتے ہیں اب انہوں نے خود یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ جی میرے پروگرام میں رہام خان آئی اور رہام خان جو ہے وہ میرا پروگرام چھوڑ کے جانے لگی تھی جبکہ آج سے پہلے کبھی ان کے پروگرام میں اس طرح کسی نے کیا نہیں اب وہ کہتے ہوا کچھ اس طرح سے کہ میں نے ان کے ساتھ کر دیا ایک مزاق وہ مزاق میرا ان کو اتنا برا لگا کہ انہوں نے کہا کہ میں پوڈکاسٹ چھوڑ کے جا رہی ہوں اب جناب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے آخر ان سے مزاق کیا کیا میں ہوتے ہیں تو میں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے آپ سے شادی کی اور آپ یہاں پر ہوتی ہیں اور آپ ان سے بڑی بھی ہیں اور وہ آتے جاتے رہتے ہیں ایسا اگر ہو کہ وہ ایک بھی بھی دھر رکھ لے اور دونوں جگہ پر آتے جاتے رہے لیکن یہ بات وہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنی بری لگی کہ میرا یہ مزاق ان سے برداشت نہ ہوا اور وہ پوڈکاسٹ میرا چھوڑ کر جانے لگی تھی اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فائنلی پھر ان کو اور بات کو کول ڈاؤن کیا گیا اور اس کے بعد وہ واپس پیٹ گئی یعنی کہ رہام خان صاحب کے لیے ٹاپک بڑا ٹچی ہے دو وہ کہتی ہے باتوں کو بہت سے مزاق میں اڑا دیتی ہیں لوگ تو بہت کومنس کرتے ہیں یہاں تا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ رہام خان نے آ کر اپنے ہی چینل پر بیٹھ کے ایک بڑا سا ڈراما کریئٹ کیا اور اس میں ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی زندگی میں بڑا بہن چال آگیا ہے اور کوئی سپریشن ہوگی ہے اور ان نے کچھ اس طرح سے آغاز کیا کہ بس اب سب ختم ہے اور یہ ہے وہ ہے اور پھر اس کے بعد دونوں میابی بھی ہستے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگ شاید یہی سننا چاہتے ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جیسا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ جتنا مرضی مسکرائے جتنا مرضی کہے لیکن ان کے شوہر جو ہیں ان کے لئے ایک کچھی ٹاپک ضرور ہے اب ذر آ جاتے ہیں ہم اپنی دوسری خبر کی طرف اور دوسری خبر جو ہے ہماری مشہور اداکار ہے ان کے حوالے سے ہے اور ان کی زندگی کے ایک ایسے گہرے سچ کے بارے میں گہرے راز کے بارے میں ایک داک سائیڈ کے بارے میں جو شاید آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا ابھی ہم آغاز میں بات کر رہے تھے خدا اور محبت کے جو اداکار ہے ہمائیو اشرف ہمائیو اشرف نے پہلی بار اپنی زندگی کے ایک راستے پردہ اٹھایا احسان فراموش مشکل جیسے ڈراماز میں اپنا نام کمانے والے اور بہت ہی فیم انہوں نے کٹھا کے ان ڈراماز سے انہوں نے ریسنٹلی ایک شو میں آ کر بتایا خاص طور پر اپنی ایج کے بارے میں بتایا بہت زیادہ کار اداکارائیں جو ہیں اپنی ایج بہت چھپاتے ہیں اداکارائیں تو کافی زیادہ چھپاتی ہیں اداکار بھی ہمارے ماشاء اللہ بہت چھپاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اب چالیس سال پر ہوں اور میں سنگل ہوں اور میں بہت خوش ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں ہمیشہ سے سنگل تھا وہ کہتے ہیں ہاں میری شادی ہوئی تھی میری ایک شادی ہوئی تھی بہت ہی کم عمری میں لیکن وہ چل نہ سکی وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا ایک امیچیو ڈیسین تھا اور بہت ہی کامتے جلدی نہیں کرنا چاہیے میں سنگل ہوں میں بہت خوش ہوں میں دور دور تک اپنی زندگی میں شادی کے بارے میں نہیں سوچتا ہوں تو یہ جناب میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ یہ ان کی زندگی کا وہ سچ ہے جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں بھولا تھا البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ایک ایسا فیصلہ تھا جو ہوا جو شاید اس وقت میں نہیں ہونا چاہیے تھا بہت خیال رکھی گا اپنا دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ